سٹوڈنٹس ٹرمینل لاسٹی آف پیرا ٹو پر ڈسکس کریں گے ہم پہلے ٹرمینل لاسٹی کو ڈسکس کر چکے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ایک فری فال ابجیکٹ جو ہے جو ایک ابجیکٹ جیسے کہ ڈروپ لیٹ کی ہم نے بات کی تھی جب وہ ڈانور ڈائریکشن میں فال اڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کنڈیشن جب اس کا ویٹ جو ہے وہ ڈریک فورس ائر کی رزسٹنس جس کو ہم ڈریک فورس کہتے ہیں اس کے برابر آ جاتا ہے تو تب ابجیکٹ جو ہے جیسے کہ ڈروپ لیٹ ہم کہہ رہے تھے وہ یونی فارم لاسٹی سے کانسٹنٹ لاسٹی سے فال اڈ کرتا ہے جب یہ کنڈیشن اٹین ہو جاتی ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ ڈریک فورس کے برابر آ جائے رزسٹر فورس کے برابر آ جائے تو وہ کانسٹنٹ لاسٹی سے فال اڈ کرتا ہے کانسٹنٹ لاسٹی اور اس لاسٹی کو ہم ٹرمینل لاسٹی کہتے ہیں constant velocity اور یہ velocity کہلاتی ہے terminal velocity terminal velocity تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ پیراٹ اوپر جہاں وہ کس طرح سے فال اوڈ کرتا ہے اور اس میں terminal velocity جہاں کس طرح سے رول پلے کرتی ہے یہاں پہ ہم ایک پیراٹ اوپر represent کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ mostly military میں جہاں وہ پیراٹ اوپر جہاں جم کرتے ہیں plane سے اور students جب start میں جم کر رہے ہوتے ہیں پیراٹ اوپر اور جب بھی کوئی object start میں اگر ہم سب سے پہلے rest position کی بات کریں تو اگر ایک object rest position میں ہے تو اس پہ جو ہے وہ کوئی drag force act نہیں کرے گی ہم جانتے ہیں کہ جب وہ move کرے گا جب وہ move کرے گا ایک fluid کے اندر ایک fluid میں move کرے گا جیسے کہ air کی ہم بات کریں تو تب ہی اس پہ drag force جو ہے وہ act کرے گی صحیح ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے اس کی speed جو ہے وہ increase ہوتی جائے گی stokes لا کے مطابقے ویسے ویسے اس پہ drag force ہے وہ بڑھتی جائے گی اچھا اب ہم start میں دیکھتے ہیں کہ ایک پیراٹ اوپر جب jump کرتا ہے تو پہلے وہ parachute اوپر نہیں کرتا اور start میں اس کی speed اس کی جو speed ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے بالکل stress سے اس نے start کیا ہے اور وہ اپنے weight کی وجہ سے downward direction میں follow out کرتا ہے یہ ہم represent کر رہے ہیں وہ downward direction میں suppose کہ follow out کر رہا ہے اور اپنے weight کی وجہ سے وہ downward direction میں آ رہا ہے gravity کی وجہ سے weight اس کا downward direction میں اٹھ کر رہا ہے mg اور اس force کی وجہ سے weight جو کہ ایک force ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک acceleration جو ہے وہ اس پہ apply ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی velocity جو ہے بڑھتی جارہی ہے velocity یعنی کہ zero سے اس کی velocity ہے بڑھنا شروع ہوتی ہے اور پھر ہم جانتے ہیں کہ velocity میں سلسل بڑھتی جاتی ہے acceleration کیونکہ مسلسل apply ہو رہا ہے increases تو velocity میں سلسل بڑھتی جاتی ہے تو پھر وہ کہہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پھیلاتا ہے اس طرح سے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو downward direction میں یعنی کہ اگر ہم اس طرح سے represent کریں تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پھیلا لیتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو پھیلا لیتا ہے تو تب اس کا area زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کے surface area اس کی body کا surface area زیادہ ہو جانے کی وجہ سے drag force بھی اس پہ زیادہ ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ move کرنا شروع کرتا ہے وہ ایک speed attain کرنا شروع کرتا ہے اس پہ drag force بھی act کرنا شروع کرتی ہے لیکن start میں drag force بہت کم ہوتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو پھیلاتا ہے تو drag force بڑھتی ہے اور پھر drag force بڑھتی ہے تو تب وہ constant speed attain کرتا ہے لیکن وہ speed بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ہم نے drag force کی increment represent کی ہے کہ جیسے جیسے اس کی speed بڑھ رہی ہے ویسے اس پہ drag force بھی بڑھ رہی ہے پھر اس کا weight almost یعنی کہ exactly نہیں لیکن almost drag force کے برابر یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ drag force almost اس کے weight کے برابر آ جاتی ہے تو اس کی speed جو ہے وہ پھر تقریبا تقریبا constant ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم approximately لکھ لیتے ہیں کہ approximately is equal to w یہ approximately کا sign ہم نے ڈالا ہے almost equal to w صحیح ہے weight کے برابر تو تقریبا تقریبا ایک terminal velocity attain کر لیتا ہے یعنی کہ اگر velocity بڑھ بھی رہی ہے تو بہت بہت کم value سے بڑھ رہی ہے تو almost constant ہم اس کو consider کر رہے ہیں پھر وہ parachute open کرتا ہے تو drag force اچانک ہی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کا surface area زیادہ ہو جانے کی وجہ سے size زیادہ ہو جانے کی وجہ سے drag force اچانک ہی بہت زیادہ ہوتی ہے جب اچانک بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں distillation پر ریڈیوس ہوتا ہے یعنی کہ اس کی velocity جو ہے وہ decrease ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت تیزی سے decrease ہوتی ہے تو بہت تیزی سے velocity decrease ہوتی ہے پھر وہ ایک normal limit میں آ جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ speed سے ارث پر follow کرے تو اس کو شدید قسم کی چوٹ لگے گی کیونکہ وہ بہت height سے جمپ کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اسی چیز کو اسی behavior کو graphically سمجھنا چاہیں کہ graphically یہ سب کیا ہو رہا ہے کس طرح سے تو ہم speed time graph کی مدد سے اس کو سمجھنی کیوشش کرتے ہیں یہ ہم speed time graph بناتے ہیں یہ ہمارے پاس time axis ہے t سے represent کرتے ہیں seconds میں time جو ہے وہ represent کریں گے اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ speed لیں گے speed اور speed کو meter per second اس کے standard unit جو ہے وہ اس سے measure کریں گے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ اس speed time graph میں جیسے کہ start میں ہم نے کہا تھا کہ وہ follow کرنا شروع کرے گا تو اس میں acceleration اس پہ constantly apply ہو رہا ہے تو اس کی speed تیزی سے بڑھے گی یہ speed جو ہے اس کی تیزی سے بڑھے گی اور پھر وہ اپنے آپ کو جیسے ہی پھیلائے گا تو اس کی speed جو ہے وہ بڑھنا ختم ہو جائے گی یا تقریبا بہت کم moment میں بڑھے گی کیونکہ drag force تقریبا تقریبا ویٹ کے برابر آ چکی ہے تو وہ تب یہ condition آ جائے گی ٹھیک ہے تو start میں جو ہم نے portion جو represent کیا ہے یہ constant acceleration کا represent کیا ہے یعنی کہ یہاں پہ اور یہاں پہ یہ constant acceleration ہے اس میں اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ acceleration جس کی وجہ سے speed مسلسل بڑھ رہی ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے acceleration پھر یہاں سے لے کر پھر آگے جو ہے وہ speed کم ہونا شروع ہوتی ہے almost جو ہے وہ تقریبا ایک constant speed وہ 10 کر لیتا ہے یہ والا portion جو ہے almost constant speed کا ہے اور یہ والی اس نے terminal velocity جو ہے وہ represent اس کی ہے اور یہاں پہ بھی students ابھی بھی اس نے parachute open نہیں کیا صرف اس نے اپنے آپ کو پھیلایا ہے terminal velocity velocity تو یہ اس نے اب جو ہے وہ ایک terminal velocity 10 کر لیا ہے یعنی کہ اب تو قریبا تقریبا ایک constant velocity سے وہ move کر رہا ہے لیکن اس کی mount بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم اس کو speed time speed کے access پہ جو ہے وہ relate کریں تو ہم نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ speed کے access پہ value آئے گی تو اچھا پھر اس کے بعد وہ parachute جب اپن کرتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ وہ suddenly جو ہے suddenly drag force اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں distillation یعنی کہ negative acceleration produce ہوتا ہے یعنی کہ velocity میں اچانک جو ہے اور تیزی سے کمی آتی ہے ٹھیک ہے velocity میں تیزی سے جو ہے وہ decrease آتا ہے یہاں پہ ہم دوسرے کلٹ سے represent کر لیتے ہیں تو یہ velocity میں جو ہے وہ تیزی سے decrease آتا ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر یہاں پہ یہ والا portion یہ والا point وہ ہے جب اس نے parachute اپن کیا parachute shoot opens ٹھیک ہے جی opens تو تب جو ہے distillation پیدا پروڈیس ہوا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں distillation distillation تو velocity میں اس کی velocity میں کمی آنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اور بہت تیزی سے کمی آئی ٹھیک ہے پھر وہ پھر یہ ہوا کہ دوبارہ سے drag force جو ہے اس کی weight کے برابر آ جائے گی تو جب دوبارہ سے drag force اس کے weight کے برابر آ جائے گی تو پھر وہ constant speed جو ہے وہ attain کر لے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پھر ہم represent کرتے ہیں اس constant speed کو تو یہ والی جو ہے وہ constant terminal velocity جو ہے وہ attain کر لے گا تو یہاں پہ پھر اس نے constant terminal velocity constant velocity attain کر لی جس کو ہم terminal velocity بولیں گے terminal velocity تو اس طرح سے پھر وہ constant velocity سے جو ہے وہ گرے گا نیچے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہاں پہ یہاں پہ velocity terminal velocity بہت زیادہ تھی value بہت زیادہ تھی لیکن یہاں پہ اگر آپ compare کریں speed access کے ساتھ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ velocity کی value بہت کم آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی speed جو ہے وہ بہت کم ہے اور وہ safe safe جو limit میں آ چکا ہے تاکہ وہ earth پہ جو ہے وہ جو ہے وہ land کر سکے اگر وہ پہلے والی speed کے ساتھ earth پہ land کرتا تو یہ اتنی زیادہ تھی کہ اسے شدید قسم کی چوٹ لگتی تو اب جب وہ earth پہ یہاں پہ suppose کہ اس ٹائم پہ وہ earth کو touch کر لیتا ہے جیسی وہ earth کو touch کر لیتا ہے تو اس کی motion ختم ہو گئی اور ساتھی اس کی velocity بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہاں پہ students ہم دیکھتے ہیں کہ terminal velocity کا کس طرح سے جو ہے وہ role ہے ایک para trooper کی jumping میں اور پیرا ٹوپر کس طرح سے terminal velocity کو جو ہے وہ attain بھی کرتا ہے اور پھر اس typically ایک اگر ایک milty paratrooper جو کہ normally جس کا average weight جو ہو اور وہ fallout جمپ کرے تو اس کی اگر ہم جب وہ parachute open نہیں کرتا تو تب اس کی جو velocity ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس والی کی تو عام طور پر اس کی magnitude جو ہوتی ہے وہ 200 kilometer پر آر ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اگر کسی ایک high speed سے move کرتی گاڑی کی speed کے ساتھ بہت speed سے move کرتی گاڑی کے ساتھ یہ speed compare کریں تو آپ کا پتہ چلے گا کہ یہ والی speed جو ہے بہت زیادہ ہے عام طور پر گاڑی 100 maximum speed 100 120 یا 150 تک جو ہے وہ گاڑی جو ہے move کرتی ہے بہت high speed اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقال میں پھر 200 جو ہے بہت زیادہ speed ہے 200 kilometer پر آر لیکن جب وہ lower value پہ آجاتا ہے یعنی کہ اس stage پہ آجاتا ہے جب وہ parachute open کر لیتا ہے تو تب اس کی velocity کی value جو ہے وہ terminal velocity کی value وہ 25 kilometer پر آر رہ جاتی ہے تو پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ parachute open کر کے جو ہے وہ اپنی velocity میں کمی لاتا ہے اور اس طرح سے وہ safely earth پہ لینڈ کر دیتا ہے موسیقی موسیقی